ناظرین مرتصم خان نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا کہ مریم کی شادی ان سے نہیں ہوگی تو میرب بھی کھل کر مرتصم کو کہہ دے گی کہ وہ مریم کو اس کی محبت دلوا کر رہے گی یہاں مریم کی چاہت نے مرتصم اور میرب کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اب مرتصم میرب کو کہہ دے گا کہ مریم کی شادی تو نوریس سے ہی ہوگی اور جس ڈیٹ پر فکس ہوئی ہے جب ہی کروں گا میرب بھی پیچھے نہیں ہٹے گی کیونکہ وہ تو اپنا وعدہ نبھانا چاہتی ہے یہ نادان میرب یہ نہیں جانتی کہ انس نے اس سے وعدہ ہی اس لیے لیا تھا تاکہ وہ مرتصم کی عزت کو خاک میں ملا سکے مریم کے ذریعے جیسا کہ ماں بیگم نے میرب کو حکم دیا تھا کہ وہ بڑی واہبی ہونے کے ناتے مریم کی شادی کے کاموں میں حصہ لے بس اسی لیے میرب ہیا کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتی ہے لیکن وہ پہلے ہی انس سے بات کر کے اس سے ملنے کا ٹائم فکس کر کے آئے گی اور مال میں موقع دیکھ کر ہیا کو بتائے بغیر انس کے گھر چلی جائے گی تاکہ وہ خود انس کا گھر دیکھ سکے اور اس کی ماں سے بھی مل سکے مرتصم میرب سے بے خبر نہیں ہے وہ جانتا ہے میرب اپنا وعدہ نبھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گی مرتصم ہیا سے پوچھ سکا میرب کہاں ہے ہیا تو خود نہیں جانتی ناظرین یہاں میرب انس کے گھر اس کی ماں سے ملتی ہے اس کا گھر بھی دیکھ لیتی ہے لیکن یہ ملک زبیر عرف انس میرب کے دل میں اور دماغ میں یہ بات ڈالے گا کہ مرتصم خان یہ رشتہ کروانا ہی نہیں چاہتا اس لیے ان کی فیملی سے ریلیٹڈ اس نے جھوٹ بولے ہیں ایک بار پھر میرب انس کو یہ یقین دلائے گی کہ میں تمہاری شادی مریم سے کرواؤں گی میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گی پھر گھر پہ جب میرب مرتصم کو مریم کی حالت بتائے گی کہ اس کی محبت اس سے چھینی جا رہی ہے یہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تم اپنے ایک لوٹی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اور تمہیں کیا پتہ کوئی چیز چھن جانے کے کیا تکلیف ہوتی ہے تم سے تو کبھی بھی کچھ نہیں چھنا تب مرتصم کی آنکھوں میں ایک درد اتر آئے گا شاید ماضی میں اس کی کوئی قیمتی چیز چھینی گئی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں مرتصم نے ماں بیگم سے کہا تھا کہ وہ میری محبت تھی جانے کے لئے تیرے بین کی نیکسٹ اپیسوڈ کا انتظار کیجئے اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ